جنگروں مولانا حضر امام کی ہم سب کے اوپر رحمت ہے کہ آج پھر سے ہم اپنی زندگی میں نوروز دیکھ رہے ہیں آپ سب کو نوروز کی بہت مبارک صورہ کا نورانے وقت ہے ارادہ تو کچھ اور تھا میرا کل لیکن آج صبح ادھا جماعت خانے میں آ کے میرا ارادہ کچھ اور بدل گیا وہ مجھے کل سوچتی کہ میں یہ جماعت کو یہ واض کروں گا وہ قائم نہ رہ سکا آج میں آپ کو بیت الخیال کی بابتوں میں کچھ سمجھاؤں گا شاید صبح کے وقت اس قسم کی اور حاضری نہ بھی ہو سکے وہ تو اور بات کی لیکن نیا سال ہے اگر آج ہی ہم عبادت کے اوپر اپنا خیال مستقیم کریں اور آج سے ہم اپنے دل میں اس بات کا وعدہ کریں کہ انشاءاللہ سارا سال عبادت کروں گا تو خدا آپ کی مدد کرے گا میں آواز کروں اس کے پہلے جاننا چاہتا ہوں کہ کس کے پاس بول ہے تاکہ جو میجورٹی جس کے پاس بول ہے ان کو میں ایسی باتیں کہوں گا اور جن کے پاس بول نہیں ان کو بھی بہت سے باتیں ملیں گی جن کے پاس بول نہیں ہے وہ ہاتھ میں چاکا تقریبا نصف نصف ہوا خیر امام کا فرمان ہے جس کے پاس بول نہیں وہ لوگ یا علی کجاب کرو پیر شاہ کجاب کرو تنزینیہ میں حضر امام کو ستنہ برس میں نہیں آئے چھا سٹ میں جب مولا آئے تھے تو جو بچے آٹھ دس برس کے تھے بول پلے نہیں سکتے آج وہ ستائیس آتائیس تیس برس کے ہو گئے بول نہیں ہے مگر دنیا میں دھائی کروڑ اسماعیلی ہیں دھائی کروڑ اسماعیلیوں میں یہ میواز نہیں کر رہا میواز کی دیباچہ یا پرکتہ بنا پریفیس بول رہا ہوں دھائی کروڑ اسماعیلی ہیں ان کی اندر جو جمپو دیب کے اسماعیلی ہیں جیسے کہ ہم انڈوستان پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ جمپو دیب کے اسماعیلی ہیں جن کو پیروں نے دعوت کر کے اسماعیلی مذہب ماتایا یہ جمپو دیب کے جو اسماعیلی ہیں وہ بہت ہی ناتوان ضعیف کمزور اور حد سے زیادہ ویک ہیں روحانی حساب سے مگر بڑے خوشنصیب ہیں جس طرح بیمار بچے کو یا اپاہج بچے کو ماں اور باپ اٹھا اٹھا کے پھرتے ہیں اور تمام بچوں سے زیادہ اس کا دھیان رکھتے ہیں یہی بات ہمارے ساتھ بنی ہے کہ ہمارے اماموں نے ہر زمانے میں اور پیروں نے ہر زمانے میں جمپو دیب کے ان اسماعیلیوں کو اپنی عبادت اور رحمت مکشی کبھی میں آپ کو سنا ہوں گا کہ جمپو دیب کے اسماعیلیوں کو کس طرح سے پیر حسن قبیر دین نے خود چبا چبا کے کھانا کھا کے اور اس کو پری ڈائجسٹ حالت میں لا کے ہمارے موں میں ڈال دیا تو صرف ہم لوگ قریبا پانچ لاکھ ہیں انڈیا پاکستان کی جو اسماعیلی آجتاری دنیا میں ہیں پانچ لاکھ ہیں تو یہ پانچ لاکھ آدمیوں میں مولا نے اتنی بک بکششیں دے رکھی ہیں یہ باقی دھائی کروڑ اسماعیلیوں میں سے پانچ لاکھ کم کر کے جو رہے ہیں ان بیچاروں کو اس میں سے ایک پرسنٹ بھی بکشش نہیں دی ایک پرسنٹ بھی بکشش نہیں دی جب ہم میں کبھی کبھی آرام سے بیٹھا ہوتا ہوں اور مجھے ان سب امام کی بکششوں اور رحمتوں کا خیال آتا ہے تو سچ انکھیں بھر آتا ہے اتنی رحمتیں ہیں ہمارے اوپر مولا کی اور اس میں ایک خصوصاً یہ رحمت بیت الخیال جی بیت الخیال بہت عالی درجی کی چیز ہے تو میں آج وائز میں آپ کو بیت الخیال کی بابتوں کا ذکر کروں گا باقی کے جو اسماعیلی ہیں ان کے پاس حاضر امام بول نہیں دیتے مگر وہ لوگ بڑے عابد ہیں مولا کی رحمت سے میں گئے پچاس سال سے دنیا میں گھوم رہا ہوں میں ان تمام علاقوں میں ہر ایک ایک جگہ کے اوپر نہیں جا سکا لیکن رشیہ کے اسماعیلی دیکھے ایران کے دیکھے افغانستان کے دیکھے سیریہ کے دیکھے چائنہ کے دیکھے ان تمام اسماعیلیوں کو ان کی ملاقات کے لیے میں موسا فر کر چکا ہوں میں ان کے ساتھ راتیں گزر چکا ہوں شام کو جب جمعت خانے آتے ہیں تو جوان بچے بچیاں اپنے بچوں کو لے کے گھر پہ لے جاتے ہیں بڑی عمر کے جو دادہ دادی نانا نانی کی پوزیشن کے جو لوگ ہیں وہ شام کو جمعت خانے آتے ہیں صبح کی دعا پڑھ کے گھر جاتے ہیں ساری رات جمعت خانے میں بیٹھا ہوتے ہیں ان کے ساتھ میں نے راتیں اسی طرح سے جماعت خانوں میں گزاری ہیں اور شامہ شہد کو مجال ہے کہ کبھی پاؤں لمبا کر لے ہوئے اب خیال کرو کہ دست دست گھنٹے وہ ایک ہی حالت میں بیٹھے رہتے ہیں معلوم ہوتا مردے ہیں ان حالتوں میں وہ لوگ حضرت امام کا بیدار کرتے ہیں میں وہ بول نہیں ہے لیکن محبت ہے ان کو عشق ہے اور مولا کا ذکر کرتے ہیں جس طرح سے اللہ کے 99 نام ہیں ایسا ہی زمانے کا امام جو ہے اس امام کا جو نام ہوتا ہے سلطان محمد کے زمانے میں سلطان محمد کریم کے زمانے میں کریم علی کے زمانے میں علی حسین کے زمانے میں حسین جس امام کا جامہ ہوتا ہے اس کا پاک زام وہ لوگ جاپ کرتے ہیں اور حقیقت میں خدا نہ کرے کبھی مشکل آ جائے دنیا کی مشکلوں کے اندر انسان پھست جاتا ہے تو مولا نے ہمیں بہت سو طریقے بتائیں ایک یہ کہا ہے کہ تم انم تک ہڑا پڑھا کرو چالیس دن پڑھو گے انشاءاللہ تمہارے مشکل چالیس دنوں میں دفع ہو جائے گی پانچ سو پاک ہیں چالیس دنوں کے اندر ہر روز تیرہ چودہ پانچ پڑھ جالا ایک اور فرمانے صاحب کا کہ دنیا کی مشکل میں پھست جاؤ تو زانزبار کی میری پہلی مصافری اٹھارہ سو نوانوں کی جو ہے وہ پورٹ کے میرے فرمان پڑھنا روز انشاءاللہ تمہارے نصیبہ دور ہو جائے گی ایسا ہی یہ بھی ہے کہ جو امام کا وارہ ہے اس کے نام کی ایک تقوی نکال کے اس کے نام کے واسطے سے دعا مانو مشکل دور ہوگی تو وہ لوگ امام کے نام کا جواب جبتے ہیں لیکن ہمارے اوپر یہ جو رحمت اور بخشیش کر کے ہمیں بول دیا اگر ہم دندھاروں سو جاؤیں تو ہمارے اوپر تف ہے ہے یہ ہمارے اوپر خود ظلم ہے تو ایسا نہیں ہونے چاہیے آج میں آپ کو عبادت کی تریقے بھی بیان کرتا ہمارے اوپر جاؤیں ابو بو آشا مارو چنتا جارو آنے ہوں خود ہی کرو رسوئی اے آسن جیتو نندرہ جیتو کرتار کرے سو ہوئی عبدو کرتار کرے سو ہوئی عبدو چندہ سورج دوے روکی راکھو اے آسن جیتو آنے من چت کرو اس دنڈی اے آب دو آسن جیتو چندہ سورج دوے روکی راکھو آنے من چت کرو اس دنڈی اس کے پیچھے کا پاس میں بھول گیا ہوں اور بعد میں ہے اے بھید کیسا جیتھا جیتو مولانا حضر محمد پیر نے فرمایا یہ پیر حسن قبیر دن کا جنان ہے اکیس پارٹھ کے اس جنان میں ساری عبادت ہی تھی ذکروں پاتے ہیں ہمارے گنانوں میں جہاں یوگ کی بات آتی ہے جیسے یوگی سر کے پچاس گنان الگ ہیں سردی مامشاہ کے پچاس گنان ہیں یوگی سر کے اوپر اب گاؤں میں شہر میں کتابوں پڑھتے ہو دیکھتے ہو پیپر وغیرہ کی اندر ٹیلی ویژن میں پروگرام آتے ہیں یوگا پروگرامز ہوتے ہیں وہ یوگا یہ ہمارے پیروں کا یوگ نہیں ہے وہ تو ایکسسائز ہمارے پیروں کے گنانوں کی اندر جہاں یوگ کا ذکر ہے تو اس یوگ سے مطلب ریاضت روحانی عبادت جیسے کہ امام سلطن محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ عبادت جو ہے وہ روحانی کسرت ہے وہ روحش ہے جسے کسرت کرنے سے انسان پہلوان بنتا ہے ایسا ہی عبادت کرنے سے روحانی قوت پیدا ہوتی ہے گئی کر رات کو میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ ہماری زندگی کا مختلف خدا کی عبادت جس طرح ہم اس کے نور سے جھوڑا ہوئے ہیں ہم کو واپس اس کے نور میں پہنچنا ہے یہ ہمارا این ہے امریکہ کی اندر کینیڈا کی اندر یورپ کی اندر میٹیریلیزم بہت ہے خود غرضی بڑھ گئی ہر کوئی اپنے ہی نفع کی سوچتا ہے اس وجہ سے روحانیت گھٹ گئی یہاں کے جو لوگ ہیں عام طور پر پرسٹویٹڈ ہیں دل میں سکون شانتی نہیں اس لیے ہندوستان کے کچھ استادو کوئی ہوگی اور وہ بھی خود غرضی کی نظر سے نیکی یا بندگی کرانے کے لیے نہیں لیکن پیسہ بٹو رنے کے لیے کوئی کمار صاحب آتے ہیں کوئی سوامی جی آتے ہیں تو ادھر آکے وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو پیس آف مائنڈ بتائیں گے تو لوگ جلدی سے بھاگتے ہیں کیونکہ جو بیماری کی دوا نہیں اور ان کو وہ دوا مل جائے تو بڑے سوشی سے جاتے ہیں یہاں کے لوگوں کو پیس آف مائنڈ ہے ہی نہیں تو وہ بھاگتے ہیں پھر اس کو بولتے ہیں آنسے بند کرو عوم کا جاب کرو سلانی چیز کا جاب کرو ایسا آسم لگاؤ اس طرح ایکسرسائز کرو اس سے کیا ہوگا تمہاری ٹینشن جو ہے گھٹ جائے گی ہیپر ٹینشن گھٹ جائے گی بلڈ پریشر ڈاؤن ہو جائے گا نارمل ہو جائے گا ہارٹ بیٹ سلو ہو جائیں گے اور حقیقت میں ہارٹ بیٹ سلو ہونے سے ہیپر ٹینشن جس کو ہم بلڈ پریشر کہتے ہیں نارمل ہو جانے سے آدمی کو بہت سکھ ملتا ہے لیکن یہ سکھ روحانی نہیں ہماری جو عبادت اور میڈیٹیشن کا جو ایم ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جو ٹراسیجنٹل میڈیٹیشن والے یا یہ سوامی اور مٹھ والے یہ جو سکھاتے ہیں وہ ایم ہمارا نہیں بہت برس پہلے میں لنڈن میں تھا تو ایک دن اوکسپورٹ سویٹ کے اوپر کچھ دو سو آدمی کالے بھی تھے گورے بھی تھے براؤن بھی تھے انہوں نے گیر وے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہاتھ مجھے کر کے آنکھیں بند کر کے وہ ہرے پریشنہ ہرے پریشنہ بول رہے ہیں ناچ رہے ہیں اوکسپورٹ سویٹ میں ہر وقت لاکھ دو لاکھ آدمی ہوتے ہیں کوئی ان کو دیکھتے تھے کوئی پرواہی نہیں کرتے تھے میں کھڑا دیکھتا رہا دو تین دن کے بعد میں ان کی آفیس میں گیا آبن ایریہ کی اندر ان کی آفیس ہے میں نے کہا مجھ کو ہرے کرشنہ کے ممبر بننا ہے آہی آہی بری گوڈ بل پیوڈی ون پاؤنڈ ایوری بیگ میں بلہ بری گوڈ بل پیوڈی لیٹل گیب می سم مور میں بلکتا یوں گیت فری ہوں ہوں میں فری ایٹنگ میں بلہ گیرن ایوری بلکتا 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 چھلایا مجھے انفورمیشن تا یہ تھی یہ سب جو کرتے تھے وہ کوئی من سے نہیں کرتے تھے ان کو اکیس پاؤنڈ مائی ویٹلی ملتے ہیں ڈال چاول مفت ملتے ہیں رہنے کے لئے کوٹھڑی ملتی ہیں پہننے کے لئے کپڑے ملتے ہیں یہ تو دھتینگ لگا رکھا تھا اس کے لئے دنیا کی اندر ایسی بہت سے دھتینگ چل رہے ہیں بہت سے پیر نے کہا جنان میں کہ اول پنک سے تھک بازی یہ سب تھک بازی ہیں ہمارے مرضی کے اندر جو چیز ہے اس میں کوئی بھی دنیا کی ڈالچ نہیں دیکھا ادھر کسی نے مکھی کا مڑیا نے کسی کو فورس کی کہ ادھر ایک ریوالور لے کے آدمی کھڑا ہے ادھر تم پیسے نہیں دوں گے ہم جن کو شوز کریں گے ایسا کہا مکھی کا مڑیا نے اور پھر تم اتنے پیسے دیتے ہو کہے کو دیتے ہو کیا کسی نے مجبور اسماعیلی جماعت خانے کے اندر جا کے جو لوگ اپنے خیصے میں سے خرج کرتے ہیں دنیا کے کسی مذہب کی مذہب کی اندر یہ چیز نہیں یہ تو خرج کرتے ہیں چیخ ہے ارے وہ کھڑے ہیں کوئی شاہ بنا رہا ہے کوئی کوفی بنا رہا ہے کوئی پاک کر رہا ہے اور تمہیں مردوں کے اندر فری سرویس دے رہے ہیں کس نے کہا تم کو ایسا کرنے کی تمہیں خود کی مردی ہے تم کو ایک کی سپاؤنڈ کوئی دیتا ہے دیکھ لی کس طرح سے نہیں دنیا کا کوئی لالس نہیں ادھر رازے خوشی سے دیتے ہو یہ خوب کی بات ہے نہ دو تو کبھی مخشی نے بولا کہ تمہیں پیسہ کیوں نہیں دیا کسی کے اندر دو ہزار ڈالر ہوئے لیکن مخشی کا مڑیا کے سامنے خالی ہاتھ ایک سنٹ مت دو تو مند بنے گر دعا کر لو کوئی منہ نہیں نیاز مفت پیلو پیسہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں مگر پھر بھی کوئی رکھتا ہے اپنی مرزی سے رکھتا ہے ہمارا سارا جو مذہب ہے خصوصا اسمائلی مذہب اس کی تو بنیاد محبت ہے اسمائلی مذہب کی بنیاد جو ہے امان کی محبت ہے بس جہاں محبت ہے پھر طلب نہیں ہوتی محبت میں ڈیمانڈ نہیں ہے محبت میں تو دینا ہی دینا ہے محبت کی سب سے بڑی خوبی ہے خربانی محبت وہی ہے کہ جہاں دیا ہی جاتا ہے مانگا نہیں جاتا ماشوق راسی ہو کے دے دے اس کی خوشی کی بہت لیکن مانگا نہیں جاتا کہ میں محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کرتا وہ تو سودہ ہو گیا محبت میں سودہ گری نہیں ہے تو اس طرح سے ہمارے مذہب میں یہ جو عبادت ہے یہ عبادت ان کے لئے ہے جن کو ایسا من ہو جس کو یہ خیال پیدا ہو مجھے ایک دن مر جانا ہے مر نا ہر ایک کو موت آئے گی دنیا میں کافر مومن امیر غریب کوئی بھی باقی بچنے والا نہیں کوئی ایک برس کی عمر میں بچہ گزر جاتا ہے کوئی سو برس کی عمر میں بچہ گزر جاتا ہے لیکن موت حق تو ہم اس مائلیوں نے یہ سوچا کہ ہمیں دنیا کی چھوٹی سی زندگی کے لئے سو برس کی زندگی کیا ہے کچھ نہیں اس دنیا کی چھوٹی سی زندگی کے لئے اس ہمیشہ کی آخرت کو قربان نہیں کرنا ہمیں ایک دن مر کے خدا کی حضور میں جانا ہے تو ہم مرنے کے بعد ہماری جو زندگی ہے اس زندگی کے اندر بہت سے کام جو مرنے کے بعد کرنے ہے وہ ہم اس زندگی میں کر کے وہاں آسانی پیدا کرتے تو ہم اس زندگی کو جو دنیا کی چھوٹی سی زندگی ہے ہم اپنے آخرت کے اوپر قربان کرتے ہیں یہ اسماعیلی مذہب سکھاتا ہے اسی لئے ہمارا نام باطنی اپنا ہم ظاہر کی چیزوں کو کم مانتے ہیں باطن کو زیادہ مانتے ظاہر کی چیزوں کے اندر باطن چھپا ہوا ضرور ہے لیکن باطن جو ہے وہ آلہ اور عرفہ چیز بدن سے اونچہ انسان کی عقل ہے اس سے اونچی چیز روح ہے ہم اس روح کے لیے روح کی قوت پانے کے لیے پرواز کرنے کے لیے ہم جاتے ہیں کل میں نے آپ کہا کہ اللہ کے پرشتے ہیں وہ پرواز کرتے ہیں اور اللہ نے فرمایا کسی کے دو پنک ہیں دو پر ہیں کسی کے تین ہیں کسی چار ہیں مگر وہ پر یہ پرندوں کے پر کی طرح نہیں وہ دوحانی خوبت ہے دوحانی خوبت سے انسان اوپر سوچتا ہے ہمارا یہ مقصد بھی نہیں ہے کہ ہم دنیا کے اندر گھوم پھر کے سیر کر کے واپس آ جائے جس طرح سے بہت ترانسی دینٹل میڈیٹیشن اور دوسرے گروپ والے جو ہے وہ ان کو ایسا کہتے ہیں اور یہ possible ہے بھی کہ بیٹھے بیٹھے اپنے خیالوں کی اندر کوئی دوسرے ملک کی سیر کر کے آ سکتے ہو کوئی نئی چیز نہیں پھر بھی ہماری عبادت کا یہ مقصد نہیں ہے ہماری مقصد عبادت کا یہ ہے کہ ہم ایمان کے روح فناف اللہ ہو جائیں یہ ہماری عبادت کا مقصد ہے اس کے لئے تاریخیں ہیں جیسے کہ بیحسن قبیر جن فرمایا آشا مارو چنتا جارو دنیا کی امید چھوڑ دنیا کی امید مت رکھو یعنی دیزائر دنیا کی جو ہے وہ تم کو خراب کرتی ہے یہ دنیا کی دیزائر ہیں خدا دیتا ہے آمین لے لو اور اپنی زندگی کو اچھا گزارنے کے لئے محنت کرو کوئی بری چیز نہیں لیکن ہمارا من ہمارا خیال دنیا ہی کے پیچھے لگ جائے اسی کی آشا کی اندر اور اسی کی حوپ کی اندر ہم رہنے وہ ہمیں منع کیا گیا ہے اور فکر جو ہے سنتا کا مطلب فکر وری اس کو جلا دار مطلب کہ دنیا کی وری چھوڑ دو جو ہونے والا ہوگا وہ ہوئے آشا مر چنتا جار ہوں خودی کرو رسوئی میں نے ایسا کیا میں نے ایسا کیا میں نے ایسا کیا خود کو ہم کہتے ہیں تقبر پرائیڈ سلفش پنا خود غرضی اس کو فرمایا کھا جاؤ رسوئی کہتے ہیں کھانے کو دنیا کی آشا چھوڑ دنیا کی فکر چلا ڈالے اور خود غرضی تقبر ابھیمان رائیڈ فرمایا اس کو کھا جاؤ اور پھر آسم جیتو عبادت کے لیے جب بیٹھو تو ایک دو چار آش جن محنت پرکسس کر کے دیکھ لو کہ میں کس طریقے سے اچھا طرح بیٹھ سکتا اس طرح بیٹھ جاؤ ایک گھنٹہ ایسا نہیں ہو رہے پانچ منٹ ہو رہے تو خارش ہو رہی ہے پانچ منٹ کے بعد پاؤں میٹھا کر رہے ہیں کبھی یوں پلاتھی کیا سارے ایک گھنٹے کے اندر ہیلتے ہی رہے بھومتے ہی رہے تو خیال کیسے جمعے گا ایک آسم پہ بیٹھ جاؤ اس طرح بیٹھ جاؤ جیسے انسان مر گیا اس طرح ابن سعد رسول پاک کے زمانے کے اندر وہ ابن سعد پر بلا والا نہیں یہ رسول کے صحابی تھے ان کو عبادت کا شوق لگا تو نماز کے بعد نماز پڑھ رہے پھر لوگ گھر چلے جانے تو ایسا بیٹھے ہوں کبھی کبھی خان کعبہ میں چلے جائے اور اللہ کے دھیار میں اس طرح سے بیٹھ جائے کہ خانہ کعبہ میں وہ زمانے کی اندر مورتیاں اور بت پڑے ہوئے تھے رسول پاک نے ابھی تک ہجرت نہیں کی تھی اور کافر لوگ ستا رہے تھے یہ اندر جا کے اس طرح سے بیٹھ جائے کہ خانہ کعبہ کے قبوتر اس کے سر پہ آکے بیٹھ جائے کیونکہ ہی نہیں تھا تو خانہ کعبہ کے قبوتر مورتیوں اور بتوں کے اوپر بیٹھ دیتے تھے اس کے سر پہ بیٹھ جائے چڑیا پرندے سر پہ بیٹھے ہیں لیکن ہل نہیں رہے ایسا نان لگا ہوا تھا تو فرما اس طرح سے ایک حسن جیتو اپنی بیٹھ کرنے کا ایک طریقہ جیتو کہ تمہاری پاؤں کے اندر حقابت پہلا نہ ہو اس طرح سے بیٹھو کہ خون کی جو رفتار گھٹ نہ جائے یا سپرکولیشن بند نہ ہو جائے جس پاؤں سو جاتا ہے گھٹ گھٹ چڑی گئی وہ نہیں ہو نہ چاہیے ایک حسن خود بخود بدن کے حساب سے آپ کو ٹھیک لگ اس طرح لیکن ایک گھنٹے تک شروع میں مشکل ہو جا 15 20 منت آدھ گھنٹا کم آدھ گھنٹا ایک آسن پہ بیٹھ سکو ایسا ایسی پریکٹس کرو جو آدمی ہر روز نہیں اٹھتا اس کو یہ پریکٹس نہیں ہو سکتی روز اٹھنے والے کو ہی خود یہ بخشش دیتا ہے پھر فرماتے ہی کہ آسن جی تو اور نیند را جی تو اسے گھنٹے کے اندر نیند نہیں آنی چاہی کہ رات کو دو بجے کو ہو لیکن ایسا اپنی بریل پاور کو گھڑو اس طرح سے ٹرین دو اپنے من کو کہ یہ ایک گھنٹا عبادت کے اندر نیند نہ آ رہے وہ بچے جو جو جوان ہیں نیا بول ملے ہے ابھی تک مصافری روحانی رشتے پہ سفر نہیں کیا ان کے لیے میں دو چار باتیں کہتا ہوں دیکھو میرے بھائی بہنوں اور میرے بچوں جس طرح سے ایک انجینرنگ کلاس یا ڈگری لینے کے لیے ہم چار پانچ برس تک شدی کرتے ہیں یا ڈاکٹر بننے کے لیے چار پانچ سات آف برس جیسا کورس ہم صدی کرتے ہیں اسی طرح سے بیت الخیال کی عبادت کا یہ کورس ہے اور اس کی مدت امام سلطان محمد شاہ نے تین سے پانچ برس رکھی ہے اٹلیس سری یر تمہیں فرمایا اگر میرے فرمان پہ برابر عمل کرو تم تین پانچ سال کے اندر ضرور کچھ نہ پچھ پاؤ گی لازم نہیں کہ ہمیں نور ملے کیونکہ حضر امام فرما وہ کو تمہارا حق نہیں لیکن تم کو عبادت کرنے کے جو فائد ہے وہ تمہیں بہت ملے بہت ظاہری فائدے بھی ملیں گے باطنی فائدے بھی بہت ملے دل ہر وقت خوش رہ گی دنیا کی کیسی بھی مصیبت ہوگی کبھی غنگین نہیں بنا ہوگی خوش رہ ہوگی زندائی کی اندر کبھی بور نہیں ہوگی کبھی نا امیدی نہیں آئے گی جس پوائنٹ کبھی نہیں ہوگی تمہیں ہر وقت یہ لگے گا کہ میرے اندر دنیا کے اونس نیچ ہوتے رہتے بدن تندر بھی رہتا ہے بدن بیمار بھی ہوتا ہے آدمی کو میری غریبی بھی آتی ہے مگر من کبھی جکھی نہیں ہوگا کبھی بھی غم پیدا نہیں ہوگا اداس نہیں ہوگے نا امید نہیں ہوگے گھمراہ حیران گتی کبھی نہیں ہوئی یہ دنیا ری کی فائدہ روحانی فائدہ یہ ہے کرکٹر کلین ہو جائے گا تھنک تھنک پیور ہو جائے بدیاں بڑایاں نکل جائیں جیسے ہی جیسے من صاف ہوتا جائے گا پولش ہوتی جائے گی پھر ایسی چمک پیدا ہو جائے گی کہ اس محبوب کا اس میں شہران بنائے گیا یہ اس کی دین ہے جب چاہی جائے لیکن عبادت کرنے سے فائدے ہو گئے تو فرماتے ہیں تم اس رستے کے اوپر چلو ہر روز عبادت کرو تمہیں عرض کر رہا تھا کہ ہماری ہماری عبادت کا بھی ایک کورس ہے جن آدمیوں نے نیا بول لیا ہے یا دو پاس برس لیے ہیں بول لینے کو ہو گئے اب اس تک کیا نہیں ان کے لئے کہتا ہوں اس کورس سے بعد قوائدے قائدے یہ ہیں رات کو جلوی سو جاؤ جوان عمر کے اندر کبھی تین گھنٹے سو کے عبادت کرنا چاہو گے شاید ایک دن کر لو دوسرے دن نہیں ہو اس لیے اگر عبادت کا شوخ ہے تو اپنی لائف میں فرق پیدا کر رات کو دس بجے سو جاؤ تا کہ چار بجے تک چھ گھنٹے کی نید مل جائے جم خانہ بہت دور ہے یہاں اپنے گھر پہ بیٹھ ہو لیکن اٹھو اپنے پلم کے اوپر جیسے سوئے ہو ادھر ہی اٹھ کے بیٹھ جاؤ گے تو دو منٹ سے زیادہ نہیں بیٹھ ہو گے سو جاؤ گے اور بلنکت لے کے لمبی تان لاؤ گے جیسے ہی چار تھوڑا سا گرم پانی پی لے ہاں تھا گلاس زیادہ نہیں تھوڑا سا گرم پانی پینے سے رات کی اندر ہماری سوانس میں سے جو ایویپوریشن ہو چی کہنا پانی اس کی وجہ سے بلڈ کو پانی کی ضرورت ہے اگر بلڈ بودی میں سے پانی لیکن پانی پینے سے سرکولیشن ٹھیک ہو جائے گا خوشیار ہو جائے زمین پہ نیچے آسم لگا کے بیش عبادت کرنے سے پہلے اصفغفر اللہ کی تھوڑی سی تصویر نکالو دس بیس پچیس پچاس دانے اچھا یہ ہے تیتیس دانے اصفغفر اللہ ربی وآلہ صلی اللہ گناہ گالو مجھے بخش اے میرے رب میں توبہ کرتا ہوں میں گناہ نہیں کر گا مولا سامنے بیٹھا ہے اور آپ اس کو عرض کر رہے ہو اس طرح اسی سامنے عرض کر گناہ سے بچان ہو مولا ملی مدد کر مجھے عبادت سکھا مجھے شوق دے مجھے عبادت میں آگے بڑھا میرے اوپر رحم کر اس طرح اج تو انکساری کے ساتھ جوا مانگو ایک دو منٹ تین منٹ عبادت سے پہلے جوا مانگو اور پھر اپنے بول کے اوپر بیٹھ جتنا بھی ہو سکے پانچ منٹ تس منٹ پمہرہ منٹ بیس منٹ جب لگے کہ میں تھگ گیا چھوڑو لیکن چار اور پانچ کے اندر ضرور اٹھو کسی دن چار بجے نہیں اسے پانچ بجے اٹھو لیکن میری آپ کو یہ آرہ جائے عبادت کے اندر دو چیزیں بہت ضروری ہیں ریگولی 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 چار بجے اٹھنا چیزیں اور ہر کوس اٹھو انسان ہے کسی دن غفلت آ گئی تو کھڑے چار بجے میں تو آپ کو یہاں تک کہہ دیتا ہوں مگر کبھی نیز چڑھ گئی اور پانچ بج گئے ہے تو بھی اٹھو دس منٹ بیش لیکن عبادت چھوڑو نہیں مولا کو کہو مولا غافل ہو گیا تو تو رحیم و مجھے سمجھ دے طاقت دے کے میں وقت پہ حاضر ہو جائے مگر عبادت کرو ہر روز کرو دنیا کی آشہ چھوڑ دو دنیا کی فکر اور چنت مت کرو پرابلم تاتی ہیں اس کے لئے دعا مانگو اور مولا پہ چھوڑ دو اور اپنی خودی بڑائی مغروری تقبل ربی مان یہ کھا جاؤ نرم بنو ہمبل بنو کائن اور جنتل بنو کسی نے کچھ برا کہہ دیا اس کو بے وقوف سمجھ لو چھوڑ دو اس کو بے وقوف نہیں سمجھو گے تو تم بے وقوف بن جاؤ گے تو وہ بھلے بے وقوف ہو جا رہے چھوپ رہو ایک پاگل آدمی کسی کو گالی نکال دیتا تو پاگل کے سامنے گالی نکالوگے ابھی بازار میں نکل تا وقت کتا بھونک رہا ہے تو کیا تم بھی اس کے سامنے بھونک ہوگے اس کو کتا سمجھ کے چھوڑ دو تمہیں جس نے گالی دی ہے تمہیں برا کہا ہے تو وہ خود سمجھ کے چھوڑ دو سب سب آبگون تا جو ترونی ناو آبدو سب آبگون تا جو ترونی ناو آنے آن حج ناو بجا آو کہے پیر شمت جیوتا مریے تو عورت جنم نا پا آبدو عورت جنم ناو اپنے بدیاں برائیاں چھوڑ دیں جیسے جسے عبادت کروگے جیسے جیسے بدیاں برائیاں ہم کو میل ہوئیں گی شرم آئے گی اور ہم اس میں سے چھوٹتے جائیں گے اور ترونی ناو یہ جو حاضر وقت ہے ہمارا پاسٹ پریزن کیوچر یہ ملتے ہیں پاسٹ اور پریزن مل کے فیوچر بناتے ہیں ہم نے جو پاسٹ میں غلطیاں کی ہیں اور پریزن کی اندر جو بھی ہم غلطیاں کریں گے یہ مفت ہو کے تو فیوچر بنے گا یہ فیوچر ترونی ہے فرمایا ابھی تمہارے ہاتھ میں وقت ہے تم نے جو پاسٹ میں غلطی کی کبھی ابھی سدھر دوگے تو سدھر جائے گا تمہارا فیوچر یہ ترونی نہانے کا مطلب ہے کہے پھر شمس جیب کا مری اللہ تعالی کے فرمان میں ایک آیت ہے تمہاری موت آگے اس کے پہلے تم بھر جاؤ کیا خدا چاہتا ہے کہ ہم خود کشی کریں سویسائی کریں اللہ فرمایا تمہاری موت آگے اس کے پہلے تم مر جاؤ موت انتا قبلہ موت تمہاری موت سے پہلے تم کو موت آنی چاہیے وہ موت یہ ہے کہ دنیا سے تمہارا بل اٹھ جائے یہ موت جیسے مرنے والا آدمی سب کچھ ادھر چھوڑ جاتا ہے ساتھ کچھ نہیں لے کے جاتا ایسا ہی عبادت کرنے والا آدمی ہے وہ دروازے بند کر رہتا خیال ہوگی کچھ نہیں چاہیے دنیا کا خیال مر گیا تو فرمایا ہے جیر نے کہ اگر تم ابھی سے مرنا سیکھ لو تو پھر تم کو وہ مرنا نہیں آئے گا جس میں سے انسان مک جاتا ہے رے توی مارا سچا آت آئی آہ پیو جی توی جھوٹا مرنا سب جگ مرے ہے بھائی جھوٹا مرنا سب جگ مرے بھائی بھائی بھوڑنا مرنا ہو اے گرو گنان جی مرے بھائی گرو گنان جی مرے تس بھوڑنا مرنا ہو اے بھائی بھوڑنا مرنا ہو موت قبلان کا موت تمہاری موت آئے اس کے پہلے مر جاؤ کیونکہ دنیا کے لوگ جھوٹا مرنا مرتے ہیں دل دنیا میں رہتا ہے باڈی ختم ہو جاتی ہے ان کا خیال موت پر دنیا کے ساتھ لگا رہتا ہے تو فرمایا وہ لوگ جو گرو کی مرشد کی فرمان کے اوپر مرتے ہیں فرمان پر عمل کرتے ہیں تو وہ لوگ دنیا تو دل سے نکاح ہو دیتے ہیں پھر رسم قبی دن فرماتے ہیں کہ تم آشا چھوڑ دو فکر چھوڑ دو مغروری ابھی مان چھوڑ دو اپنے آسن کو جیتو نندرہ کو جیتو پھر خوزادے کو کیا کرتا ہے دیان لگانے کا ایک ٹیکنک ہمارے پیر نے بتایا یہ میڈیٹیشن کے جو گروپ ہیں ٹریننگ سینٹر جو ہیں وہ لوگوں کو ٹیکنک سکھاتے ہیں ہم کو پیر رسم قبیر دین نے پیر صدر دین نے سنکڑ برک پہلے یہ ٹیکنک سکھا لے سانس لو نورمل سانس اور اس سانس کے درمیان اپنے بول کو بات کو آنکے کھلی رکھو ذرا دونوں پل کے ٹکس نہ کریں سیدھا سٹریٹ بیٹھو اپنے بدن کو گروپ کر کے مت بیٹھو دھیلے مت بنو لیکن سٹریٹ بنو اس طرح سے بیٹھو کہ سٹرین نہ پڑے تھک نہ جاؤ گردن کو اکڑا کے مت رکھو ذرا ہلا کر کے تھوڑے سے انگل کے اوپر دھوکا ڈالو اس سے بلڈ پپولیشن ٹھیک رہے گا اور پھر سانس لو سانس کے اندر زبان ہلنی نہیں چاہیے اس طرح سے مولا کا دیا ہوا مول لات کرو یا عجی جب سانس باہر نکالو پھر اسی پر سے اس مول کو رتل کرو ریپیٹ کرو یا علی لیکن یہ دھیان رہے جیب اندر موں میں ہلے نہیں یا علی بولتے وقت من کے اندر کہتے وقت سانس زبان نہیں ہلے اسی طرح سے ہاتھ میں تک بھی نہیں ہونی چاہیے یا علی سانس باہر نکالے یا علی سانس اندر جائے یا حضی اس کو ردم میں لے آؤ ردم بال میں صوفی لوگ ذکر کرتے ہیں وظیفہ کرتے ہیں اور وہ سر مارتے ہیں ہمارے ہاں یہ تاریخے نہیں ہیں سر مارنے کے یا وہ یوں سر ماریں گے یا وہ یوں جھوکیں گے یا کوئی اور وہ اپنے بدن کی حرکت کرتے ہیں تاکہ وہ ردم کے اندر رہویں جیسے کہ گانے والے جو لوگ ہیں جب وہ گانا گاتے ہیں تو تال میں رہنے کے لیے کوئی انگلیاں چلاتا ہے کوئی پانچ ہماتا ہے کوئی سر ہلاتا ہے ہمارے ہاں یہ چیز نہیں ہے لیکن اپنی سانس کا ردم تال ضرور کرو ایک سانس چھوٹا ایک سانس بڑا یہ نہیں ہونا چاہے پریکٹس کرنے سو ہوگا ہم جو سانس لیتے ہیں ہماری دو ناک کے اندر دو نقص رہے ہیں اور ہم ہر انسان جب تک جیتا ہے وہ turn by turn دونوں طرف سے خانس لیتا ہے خانس لیتا ہے ایک گھنٹا 29 minutes 1 hour 29 minutes right سانس چلے گی اس کے بعد دونوں سانس یعنی یہ سانس بھی کھل جائے گی اور دونوں سانس دو منٹ چلے گی پھر right بند ہو جائے گی دو منٹ کے بعد اور left take over کرے گی اور ایک بھنٹا 29 منٹ یہ left سائل چلتی رہے گی یہ سائیکل چالو رہتی ہے وہ آج میں جس کے بدن میں کوئی بیماری ہے اور اس کو پتا نہیں وہ یہ سمجھتا میں تو تند رست ہوں لیکن اس کے بدن میں اگر بیماری ہے کوئی تو یہ دونوں کی یہ جو timing ہے 1 hour 29 minutes وہ خراب ہو جاتی timing برابر نہیں ہو تو یہ ہمارے اندر یہ ایک قسم کا thermometer ہے یہ ایسا meter ہے یہ ایسا gauge ہے قدرت نے جو ہمیں دیا تو جس سے کبھی ہم جاننا چاہتے ہیں کہ میرا بدن پرفیکٹ حالت میں ہے کے نہیں عام طور پہ جب آدمی کے بدن کے اندر کچھ کمزوری یا تھنگت زیادہ ہوتی ہے پر پولوشن بھی ہوتا ہے یعنی weakness ہوتی ہے جی بیلیٹی ہوتی ہے تو رائٹ سائیڈ کم جلتی ہے لیکٹ سائیڈ زیاد ہوتی یہ سب چیزیں اپنے گناانوں میں ہیں تو باز کتابوں کے اندر ہندو کی کتابوں میں اس کو پنگلہ بھی کہتے ہیں لیکن پیروں نے ہن کو یہ نہیں کہا کہ یہ رائٹ سائیڈ کو انگلہ کہتے ہیں مگر پیروں نے انگلہ پنگلہ سکش منہ تین بات میں بتائی ہیں تو رائٹ سائیڈ کو انگلہ لیفٹ سائیڈ کو پنگلہ اور جبی دونوں ساتھ چلتی ہیں اس کو سکش منہ کہتے وہ دو منٹ ہوتی ہے ابھی یہ جو رائٹ سائیڈ ہے یہ غوم ہے گرم ہے اس کے لیے اس کو سورج پا سوری سورج اور لیفٹ سائیڈ ہے وہ تھنڈی ہے شان تھا اس کے لیے اس کو چند رسول رکھو میں وہ پاس ہے جو لفظ کھول گیا تھا اب مجھے یاد آگیا ہے فرماتے ہیں چاند سورج کے دونوں کو روک کے رکھو یہ کب روک ہوگے جبی سکش منہ چلتی ہوگی عبدو چندہ سورج دوے روکی راکھو آنے من چت دھرو اس ڈنڈی جبی سکش منہ چلے وہ دو من چلتی ہے تو دونوں ناکیں اس وقت چلتی ہوتی چاند سورج کی دونوں سائد جلتی ہی کیونکہ وہ سکش منہ ہے تو فرمایا اس کو روک لو یعنی سانس کو روک لو تو چاند سورج دونوں رک جائیں گے نا کیونکہ دونوں چل رہے ہیں ساتھ یہ سکش منہ ہو لیکن ہماری ناک جہاں انڈ ہوتی ہے ہماری پہشانی کے پیچھ ایک خلا ہے ریکس ہے انچ دیر انچ جتنا کوئی ڈاکٹر ہوگئے تو معلوم نے اس نے کبھی دائی سکھ کر دی را تو نہیں مگر پیرو نے کہا ہے اس کے پیچھے ہماری دو آنکھوں کے ذرا اوپر پہشانی سکشمنہ اس کے اندر جا کے وائبریٹ ہوتی ہے جب اس سکشمنہ کے ہم سانس لیتے ہیں تو اس خلا کے اندر جا کے وائبریٹ ہوتی ہے سکشمنہ تنتی تنتی تار کو کہتی ہے جب ستار کی تار کو انگلی لگاؤ تو کیسے جھنہت پیدا ہوتی ہے ایسا سکشمنہ کے اندر ادھر جھنہت پیدا ہوتی ہے وہ جھنہت اتنی مدھم ہوتی ہے کہ نارملی ہم سن نہیں سکتے ایسا سمجھ دور کوئی ریڈیو بجتا ہوئے تو ہم آنکھے بند کر ساری اٹینشن ڈراؤ کر لیتے مدھم آواز کو چھوٹی سی آواز کو پک اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایسا ہی جیان عبادت کی انتر لگاؤ کہ وہ جو مدھم آواز آتی ہے اس کو پک اپ کر سکھو جب پک کروگے اس میں تمہیں بہت مزہ آئے سکھ منہ تن کی واضم لاغی یہ بھید کی بات ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے تو پھر سن قبیر دن فرمائے یہ تو کسی کسی کو ملتا ہے کھنڈ نام لینج حاصل کرنا یہ کسی کسی کو ملتا ہے تو ٹیکنک یہ ہے عبادت کرو سانس لے اور رو کو ایک دو سیکنڈ تو سانس نکالو اپنا جاب کرو نکل گئی سانس کی کھر جو زیادہ لمبا پہن جس کو انگلیش میں کہتی ہے پول زرا سا کھر ہو پھر سانس یہ جو پرکس جاری رکھو گے تو جو کھر میں کی مدد ہے وہ خود بخود آتومیٹکلی آس پہ آس پہ آس پہ بغی ہوتی جائے جیسے جیسے سانس کا روکنا شروع میں ہمیں تکلیف دے گا کیونکہ ہماری عادت نہیں مگر جیسے جیسے عبادت کروگے یہ چیز اتنی easy بن جائے گی کہ at will سخش منہ بنا سکوگے کیوں تو ایک گھنٹہ اور 29 منت پہ بعد ٹرن آتی ہے لیکن جنگاروں آپ اس منزل پہ پہنس ہوگے کہ اپنی مرضی سے ناس کو بدل سکو اپنی مرضی سے سکش منہ چلا سکو وہ چیتے خدا بخش دے گا ایسی طاقتیں اور قوتیں آئیں گی کہ ان قوت ہے کہ جب قوت ملے گی تو بہت خوشی آئے گی اس وقت مغروری بھی آئے گی اس سے بچنا جب ایک چھوٹا بچہ پہلی دفعہ وہ کھڑا ہونا سیکھتا ہے اتنا خوش ہوتا ہے اس کا ہاتھ پکڑا تو ہتا دیتا ہے میرے کو کھڑا ہونے دون وہ جب چلنا سیکھ جاتا ہے تو مات پکڑا ہی عبادت کے اندر جیسے جیسے ہم آگے جائیں گے ہمیں چھوٹی میرے جیسے کوئی نہیں مارا چونہ برس کا لڑکا جب اس کو شروع ہونے والی ہوتی ہے تو باپ کو ببو سمجھتا ہے خود کو اکل والا سمجھتا ہے ایسی حالت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو عبادت شروع کرتے ہیں اور جب مولا راضی ہو کے ایک ایک لوکمہ جو اس کو دیتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے بس ہوگئے اب اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ارے اس سے بڑی تو کیا لاکھوں برس عبادت کروگے اس کا کوئی انڈ نہیں ہے یہ عبادت کا قریب ہے اے سکھی محفظ کری وات کوئی ایک جان سکھی محفظ کری وات کوئی ایک جان جن ست گر ملیا سار سو مرشد کا بغیر یہ چیز نہیں ملتی اور مرشد جو کہے تو اس کے اندر اپنی عقل مرشد نہ کرو دن ہے سورج نکلا ہوا ہے ہر طرف روشنی پھیلی ہوئی ہے سورج کی روشنی میں آخر چند یا رہی ہے مرشد کہتا ہے دیکھو ابھی رات ہے تو مرشد کو مت دیکھتا ہے اور تم کہتے ہو رات کیوں تو مرشد کیا کہہ رہا ہے وہ تم شاید نہیں سمجھے اس کے لیے آدھی رات ہے اندھیرہ پھولا ہوا ہے مرشد کہتا ہے ابھی دن ہے تو کہو آمین اور سمجھ میں کی کوشت کاراؤ کہ مرشد نے رات کو دن کیوں کہا کوئی بھید ہے کوئی بھید ہے اس بھید کو سمجھ نا ہمارا کام ہے اور تم جانا مرشد کا کام ہے جب سمجھ نہیں آتی تو ہم مرشد کے پاس پہنچ ہیں تو مرشد کا وہ حکم ہو اس میں اپنی اکل مقص نہ کرو مرشد نے کہا کہ جب تلت تم اپنا کمپلیٹ خود اپنی خودی اپنی ذات مرشد کے پاؤں میں سب نہیں کرو گے جتا کل میں نے رات کو کہا کہ فرشتوں نے خود کو سب نہیں کر دیا اور یہی اسلام ہے اسلام کے اندر جو مسلم کا لفظ ہے تو مسلم اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنا سب کچھ خدا کو سن عبادت میں جب تلت یہ چیز نہیں ہوگی کچھ نہیں ہوگی اچھا بہت الخیال کی عبادت کے لیے کچھ ضروری چیزیں ہیں جیسا کہ بچے کو ہم سکول میں ڈالتے ہیں تو سویٹ چاہیے پینسل چاہیے ایکسرسائز بوک چاہیے غرب چاہیے اور یہ چیزیں رکھنے کے لیے ایک پھیلہ چاہیے اسی طرح سے عبادت کرنے کے لیے ہمیں بعض چیزوں کی ضرورت ہے روز جماعت خانے کی حاضری کہیں آپ کے اس ملک کے حالات ایسے ہیں کہ ہر روز جماعت خانے کی حاضری نہیں ہو سکتی تو جماعت خانہ یہ اینٹ پتھر کے مکان کا نام نہیں کیونکہ پہلا ایک جماعت خانہ تھا داؤن کاؤن کے اندر وہ آپ نے چھوڑ دیا اب یہ آگے اب وہ جماعت خانہ تو نہیں رہا اب یہ جماعت خانہ ہو گیا کبھی آپ باہر یہ میدان کے اندر ستائیاں بچھا کے بیٹھ جاؤ اور مفیقہ مریہ ادھر بیٹھ کے دعا پڑھ آنے تو جماعت خانہ وہ ہے یہ نہیں تو جماعت خانہ کوئی ہیٹ پتھر کا نام نہیں جماعت خانہ تو ہماری ایمان کا نام ہے ہمارے دل کا نام ہے کبھی جہاں جماعت اکچھی ہوئے اس کو جماعت خانہ کہتے ہیں کبھی نہیں آسکتے جماعت بچ سکتے ہو میاں بیوی بال بچے بھائی بہن جو کچھ بھی کبھی ایک بلکل سنگل آدمی ہے تو وہ بھی جماعت خانہ بنا سکتا ہے جو اپنی کوچھڑی ہے اس کے اندر ایک کونے میں ایک مسلح رکھ دو وہ کونہ کسی اور یوز میں نہیں لینا ایک مسلح اس چھتا اوپر ہو مولا کا خون رو لگا مرس روز ادھر بیٹھ کی دعا پڑو لیکن تب کام کاج کے اوپر ہو تو رب موٹر میں دعا پڑو پاس چل چل پڑو بائسکل چل چل پڑو مطلب تو یہ ہے کہ ہمارا دل مولا کے ساتھ کنکت ہو جائے تین وقت کی جو دعا ہے اس کو چھوکو مط جب مط کے ساتھ پڑ سکتے ہو تو بہت اچھا ہے لیکن نہیں تو تین وقت کی دعا قدو نہیں چھوکو اگر تین وقت کی دعا برابر نہیں ہو تو چالیس برس بھی عبادت کرو گے کچھ جس آدمی کو ای بی سی الف نہیں آتے وہ سکھے کا کیا دعا برابر ہونے چاہئے اور اس کی عادت اگر فیمیلی والے بنتے ہو تو خود ہمار سے دعا پڑھو میں تو واضح کی اپنی بیٹیوں بچیوں کو بہنوں کو بولتا رہتا ہوں کہ تم پریگننٹ ہو نا تو اس وقت دعا پڑھتے وقت اس مولوظ وہ پیدا ہونے والا ہے اس کی بھی نیت کرو کہ یا مولا میرے پیٹ میں جو تم نے بچہ آتا کیا ہے رحمت سے میں اس کی بھی نیت کر دعا پڑھتی اس کو بھی دعا کا ثواب ہو اور بچہ چھوٹا پیدا ہو گیا تو گوز میں یا باز میں سلا کے یا اس کے پاس بیٹھ کے دعا پڑھو اس کی بھی نیت کرو تو اس کو ثواب نہیں دے دعا کھوٹی عمر سے اپنے بچھوں کو دعا کی عادت دالو یہ ایسی عادت پکی ہو جانی چاہیے کہ آدمی کسی شہادت کا مطلب جت نیت دے دعا پکی کرو دعا ضرور کرو دعا کبھی مس نہیں کرو کسی ایسی حالت کے اندر کبھی دعا مس ہو گئی تو حضر امام فرمایا ہے کہ تم دعا کا وقت یاد کر لو پھر بھلے تھوڑی دیر بعد دعا پڑھ لینا لیکن دعا اور وہ ہے دکھ جو آدمی دسمند نہیں دیتا وہ امام کا دشمن ہے بھلا دشمن مرشد کا اگر بن گیا تو مریض کیسے ہوگا اور مریض نہ ہوگا تو عبادت کیسے ملے گی اس کو جو مرشد کا دشمن ہو گیا تو تیری مریضی ختم ہو گئی دسمند کے بغیر محبت کہ چیز ہے عبادت کے بہت سوئی چیز انشاءاللہ کسی دن بتا ہوں گا دسمند کی خوبیاں کیا دوسری چیز دسمند ہے یہ دو پلر ہیں جس کے اوپر ایمان ٹکا ہوا ہے دعا اور نصر اس کے اوپر ایمان ٹکا ہے جب ایمان ہے ان دونوں کی وجہ سے تو ایمان بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا مگر اس کے ساتھ ہمارے عمال ہونے چاہے سب اوگل پہ جو اپنی وزیاں برائیاں چھوڑ نیک بنا پاک بنا سب بھی نرم ہو جائے جیسا میں نے ابھی کہا حصہ انسان کو آتا ہے قدرت تیشیل ہے لیکن اس کو کنٹرل کرو کرو جو ہے وہ انسان کا دشمن ہے بڑی بدیاں پیدا ہوتی ہی کرو سے حاصل سے جل کو سا کرو بن سکے کسی کی مدد کر سکتے ہو تو ضرور کرو اگر کبھی کسی کی برائی نہ کرنا کسی نے آپ کی برائی کر بھی دی ہے تو بدلہ مت لینا خور خور جیسے جیسے اپنی عادتوں کو بدلتے جاؤگے پاک ساک بنتے جاؤگے جیسے کہتے آپ کو عبادت کی اندر لکمیں ملتے رہیں گے بخششیں ملتے رہیں گی اور مولا کو کہتے رہے نا یا مولا مجھے مغروری سے بچانا یا مولا مجھے غرور نہ ہو یا مولا مجھے ایسا بنا کہ جیسے مجھے چاہتا ہے اپنے آگ کو اس کی شکورت کر دو تاری زندگی ہر وقت اس کے ساتھ ہمارا کنیکشن رہے ایک بڑی مجلس کے اندر مولانا حضر امام نے فرمایا اور وہ فرمان میں تو خیال نہیں دی ہے کہ تم اپنے برم کے علاوہ سبح شار اور فرمان کی بندگی کے علاوہ بھی سارا دن کوئی نہ کوئی نام یاد کر دے رہو اللہ کا نام لو اللہ کے بہت سے نام ہیں جو بھی شیط لگے اس کو پکار کر رہو اور وہ نام اپنے من میں دنیا کے کام کا سب تک تو بھی یاد رہ سلوات ایک ایسی چیز ہے درود جس کو کہتے ہیں کہ رسول پاک فرمایا بارش کے قطرے ان کا حساب فرشتے رکھ لے لیکن درود کے ثواب کا حساب فرشتے نہیں رکھ یہ رسول اللہ کی حدیث تھی ہے اور مولانا علی شاہ مبط سلوات سے رہ سلوات خدا نہ کرے کبھی کسی نقصان ہو جانے پر دل جلتا ہو ہے نا تو ایک تختی سلوات کی نکال اور کم از کم بن سکے تو میں آپ کو سجست کر ہوں کم از کم سلوات کی تین تصویح سارے دل ضرور نکال پوری تصویح ایک سو دانے کی صبح نکال دوپیر کو نکال رات کو سوتے وقت نکال یا کوئی بھی وقت پوری نکال تین سو سلوات خمس تین سو ضرور ضرور نکال بہت خدا تو بیت الخیال کی جو عبادت ہے میں نے اس کا تاریخ آپ کو اپنے اماموں اور پیروں کو فرمان سے نکال بہت خیال کی عبادت نہ کرنے سے ہم بہت گناہ ہوتا ہے خصوصا اس کو جس نے بول لے لیا اور عبادت نہیں کرتا مولانا امام سلطان محمد شاہ بہت گرم طریعت ہے باپ ہے نا غصہ بھی کرتا اور باپ غصہ رحمت ہے تو غصہ اس لئے کرتا ہے کہ تمہاری برائی ٹھیک ہو جائے امام سلطان محمد شاہ ایک دن بھی گڑ گئے کہتے ہیں تم میرے پاس آتے ہو بول لیتے ہو اور پھر تم عبادت نہیں کرتے ہو تو تم میری جیب کاتتے ہو سخت لفظ کہہ دیئے ہمارے اوپر اتنا گناہ ڈال دیا عبادت نہ کرنے والے کے اوپر اور خصوصا جو بول بھول گیا ہے ایک دفعہ امام نے ایسی خلص کہے کہہ کہ تم میری امام کو قتل کر دیا ایک دفعہ حضر امام کو ایسا ہی غصہ کرتے دیکھا مگر رحمت نے جلدی سے اس کے غصے کو ڈھانت لیا انشاہ ساتھ انیس سو تریسیت میں ماباب گیا میں تبی وہاں ہوں انشاہ کی چھوٹی سی جماعت ہے ایئر کنڈیشن جماعت کا نا چونس سو تریسیت آدمی کی جماعت ہے اور ساری جماعت کی جماعت بہتو خیال میں مولا پس پر کی انشاہ پر بہتو سے آل کے اندر آئے ماباب فرمایا تم میں سے جو بھول گیا ہے ہاتھ انشاہ کرو کسی نے ہاتھ انشاہ نہیں کیا ماباب ذرا مسکور آئے دیکھو مجھے پتا ہے کس کو بول یاد ہے کس کو نہیں یہ کہ کہ سار تک ہوئے تو چار پہ جان میں ہاتھ انشاہ دیا ماباب پھر ہاتھ پھر بار کے کہتے ہیں نہیں مجھے پتا ہے کس کو بول یاد ہے کون بھول گیا ہے اور میں پرامیس کرتا ہوں غصہ نہیں کرو جب ماباب نے یہ کہا کہ پرامیس کرتا ہوں غصہ نہیں کرو گا تو ایک میں ہاتھ غصہ نہیں کی ماباب کی سمجھ ماباب کا مو لاز ہو گیا ایک سیکنڈ کی اندر مو لال ہو گیا غصہ آ گیا اگر جلدی سے خطا نہیں خدا مو بنا کر پا فرما میں نے پرامیس کیا ہے میں غصہ نہیں کر گا لیکن میں تمہیں یہ پوچھتا ہوں کہ تم دنیا کے باپ کا نام بھول گئے ہو مجھے کوئی پوچھے تیرے باپ کا نام کیا تو میں کہوں گے میرے باپ کا نام علی بھائی چھوٹے بچے کو سب سے پہلے باپ کا نام سکھایا جاتا ہے کین جو پتر آئی ہے کہ پھلا نہیں تو حضر امام فرمایا تم باپ کا نام دنیا کے باپ کا نام تم تبھی بھولتے ہو تو روحانی کروں نہ مگر ڈالی دے کچھ لوگ رونے لگتے ان کے آنسو دیکھ کے ماں کا جومہ آ گیا نہیں رو میں تم کو مواف ہمار امام جو ہے وہ خدا من عالمین کی بات ہے بیت الخیال کی اندر ہی ہم کو یہ پتا لگتا ہے کہ اللہ میں اور امام میں کوئی فرق نہیں یہ ایک کی چیز ہے بیت الخیال جس میں ہم کو یہ معرفت نہیں دی ہے جس اللہ رسول میں کوئی فرق نہیں اللہ اور امام میں کوئی فرق نہیں مدن کو نکل دال ہو اللہ خدا کی قسم اللہ کی قسم اللہ اور امام کا نور ایک چیز مگر یہ چیز زبان سے کہنے کی نہیں یہ تو سمجھ نہیں کی اور اس کا مزہ اٹھانے کی بات ہے اور وہ چیز بیت الخیال میں ہی ملے گی مو سے کہہ دنا اور بات ہے مگر اس چیز کو سمجھ نہ پوڈنگ آپ کے سامنے بنا کے لاوے کوئی اندر تعریف کریں بہت اچھی پوڈنگ بنائی ہے ایک چمشی تھا کہ دیکھو طریفہ چاہے بیت الخیال میں ہم کو یہ معارفت ہوتی ہے کہ اللہ اور امام کے نور میں کھوئی تفاول مولا بہت رہیم ہے بہت حد سے زیادہ رحمت اس کو بکر بچھا جاتی ہے رحمت قرآن پاک میں اللہ نے کہا ہے میں نے اپنے اوپر رحمت لازم کر رکھی ہے اللہ کہتا ہے میں نے خود کے اللہ فرمایا رحمت لازم کر رکھی ہے اور اس کو رحمت بنا کے دنیا میں بھیجا محمد کو رحمت اللہ لبین یہ ماں کا رحمہ ہے مولانا حضر امام جب ان کو روتے رہا تو خور ان ہی نرم ہو رو میں نے تمہیں معاق کیا لیکن اب تو یہ مستقیر نہیں کرنا لوگ ان کو نوا بول دیا بول کبھی نہیں بھول اور بول اس کو بھول جاتا ہے تو پریکٹس نہیں کرتا تو فائدہ کیا عبادت کرنے اس سے وہ آدمی بہتر ہیں جنہوں نے بول نہیں لیا ان کے اوپر کوئی گناہ تو نہیں مگر دنگار ہے میں تو خیال کی عبادت کا بول لینا ہمارے اوپر نہیں امام نے فرمایا ہے میں آپ کو کہتا ہوں عبادت کرنے سے دنیا اور دیو میں ہر احسائے ہوں بڑے فائدہ ظاہری فائدہ بھی ہوں گے باطنی فائدہ تو بے حساب ہے مگر ہماری عبادت کا مقصد ظاہری فائدہ ہمارا ایم نہیں ہمارا ایم کو رکھی ہے کہ ہم جب گزر جائیں بلکہ گزرنے سے پہلے ہمارا روح مولا کے روح کے ساتھ یہ ہماری عبادت کا ایم ہے اور اس ایم کو اگر پا سکو تو خوش نصیب ہو ایک گھنٹے کے اندر چار اور پانچ کے درمیان مولانا امام سلطان محمد شاہ فرمایا کہ اگر تم دس منٹ برابر عبادت کروگے تو فرشتوں کی چالیس برس کی عبادت سے زیادہ درجہ دس منٹ کی عبادت فرشتوں کی چالیس برس کی عبادت سے زیادہ ہے گھرس اٹھو عبادت کرو میں نے آپ کو عرب کی مگر اس کو فرش سمجھ کے نہیں لینا اس ایڈوانچ نہیں گنا کبھی پانچ بجے بھی غافل ہو کے سو گئے اور اٹھ بیٹھے ہو تو دس منٹ مگر دین نہ رو عبادت کرو ضرور کرو اگر اس حالت میں آ جاؤ گے تو انشاءاللہ ایک دن پہلوان بن جائے مولا آپ کو سکھی آباد کرے ایمام کی سلام مولا آپ کو اپنا نور عطا کر آپ کے دیروں کو اپنے نور سے بھر دے عبادت کا شوق دے آپ کو حمد دے اپنی پناہ میں رکھے ہر بدی سے دور رکھے ہر بلا دور رکھے اپنا فرمان بردار ممن آپ کو آپ آپ کے اندر جماعت میں ان سے راضی اجتماعی طور پر بہت اتفاق اور محبت دے رہے اور اپنی محبت سے آپ کے دل کو گھر دے آج اس نور روز کے موقع کے اوپر میری یہ دعائیں مولان حاضر امام پیز پر سادے محمد کی خاضر پر سند کے پاک کی خاضر قبول فرما اور آپ کو ظہار بات اندی آئے ایک پاک بولتا ہوں آپ آہستہ آہستہ ساتھ بولیں اور اس پاک کے اندر ایک دعا ہے جو پھر حسن کبیردین نے مانگی اس دعا کی اندر ہم جو پاک بولتے ہیں تو ہم غلطی کیا کرتے ہیں تو لفظ جل نہیں ہے چل ہے چل کہتے ہیں فریب کو چل یعنی فریب موسیقی موسیقی to موسیقی نی پہ کی جگ کور موسیقی موسیقی